بسم اللہ الرحمن الرحیم اس راستے پر چلنے والوں کو راستہ احتمام ہو اس راستے پر چلنے والوں کو راستہ احتمام ہو اس محفل میں بیٹھنے والوں کو ہمارا سلام ہو حاضر محفل جناب صدر اور میرے اصادتہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لئے بڑی خوش نصیبی کے باتیں کہ اتنی عظیم شخصیت سید احمد خان کے اوپر مجھے آج لبکشائی کرنے کا موقع ملا میرے عزیزوں روز اول سے سرزمین ہند پر بہت سی ایسی شخصیتیں اوپر کر آئیں ہیں جن کے احسانوں کو فراموش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کا نام سرسید احمد خان ہے میں جب بھی سرسید احمد خان کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایک شیر یاد آتی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دوا پیدا میرے عزیزوں سرسید احمد خان نے اپنی زندگی میں بہت سی تحریریں لکھی ہیں جن کو ہم اور آپ آج کل اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں سرسید احمد خان کی تحریروں میں سادگی نمائے ہیں ان کے ہر تحریر کوئی نہ کوئی پیغام دیتی نظر آتی ہے اور جو کچھ وہ لکھتے تھے اس کے معینے کو دوسروں کی دلوں میں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے سرسید کی تحریروں میں قومی درد نمائے ہیں انہیں ہندوستانی عوام سے بہت محبت تھی وہ ملک کے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کی ملزل پر کامزن دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اپنی تحریروں کے ذریعے قوم کو اس کی استعاقی ترقیب بتائیں سرسید احمد خان نے اپنی تحریروں کے ساتھ ساتھ اپنی تقریروں کے ذریعے ملک و قوم کے علاوہ زبان اور عدب کی اہم خدمات انجام دی انہوں نے خود بھی بہت کچھ لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا ان کی تصمیف کی فہرز بڑی طویل ہے سرسید کی فکری کوشش کی بدولت نہ صرف خیالات میں تبدیلی پیدا ہوئی بلکہ بھاری موٹے اور غیر ضروری الفاظ غیر ضروری الفاظ کے بوجھ سے زبان آزاد ہوئی سرسید نے اردو علم و عدب کا کوئی پہلو اور کوئی موضوع ایسا نہیں چھوڑا جس میں کچھ نہ کچھ تحریر نہ کیا ہو انہوں نے اردو کو علمی زبان بنا دیا حاضرین محفل میں یہ ایک بات آج دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ علیگر کی وجہ سے جانتا ہے علیگر کو اس ہندوستان میں جانا جاتا ہے تو وہ سرسید احمد خان کی بنائی ہوئی علیگر مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور علیگر مسلم یونیورسٹی پوری کائنات میں مشہور ہے تو وہ اسی تعلیمی عدارے سے نکلے ہوئے تعلیم ایرلیم کی حاضر دماغی حاضر جوابی عدب تحضیم اور اس کی بات کرنے کی صدیقے کی وجہ سے مشہور ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے تعلیم ایرلیم کی حاضر دماغی اور حاضر جوابی اتنی مشہور تھی کہ ایک جنگہ آئی ایس کے انٹرویو میں بہت سے جگہ کے تعلیم ایرلیم نے شرکت کی جہاں ہر تعلیم ایرلیم سے یہ کوششن کیا گیا یہ سوال پوچھا گیا کہ ہم آپ سے دو آسان سوال پوچھیں یا ایک مشکل سوال تو ہر کینڈیڈ نے جواب دیا کہ two simple questions آپ مجھ سے دو آسان سوال کیے لیکن جب علیگر مسلم یونیورسٹی کے تعلیم ایرلیم کا نمبر آیا تو اس سے پوچھا گیا you know have option two simple questions and one most difficult question تو اس نے جواب دیا one most difficult question آپ مجھ سے ایک مشکل کوششن کیے آپ مجھ سے ایک مشکل کوششن کیے انٹیویور نے کہا اوکے which came first hand or egg مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا تو علیگر مسلم یونیورسٹی کے تعلیم ایرلیم نے جواب دیا مرغی پہلے آئی انٹیویور نے کہا کیوں how say how کیسے تو علیگر مسلم یونیورسٹی کے تعلیم ایرلیم نے جواب دیا you can not ask me second question تو علیگر مسلم یونیورسٹی کے اس تعلیم ایرلیم کے اس جواب سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ حاضر دماغی یا حاضر جوابی صرف ایک علیگر مسلم یونیورسٹی یا علیگر کے تعلیم ایرلیم کے پاس ہی ہو سکتی ہے میں علیگر کا تعلیم ایرلیم ہونے کے خاطر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا مقام اپنا بنا لوں گا میں جہاں بھی جاؤں گا مقام اپنا بنا لوں گا مجھ کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا السلام علیکم